جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زد علاقہ علی خان صاحب کے صاحب زادے ہیں کراچی میں مقیم ہیں ان دنوں تو وہ اس وقت جبکہ سرزفراللہ خان صاحب انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں کیسادر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے دیہیگ میں تو اسی وقت دیہیگ میں ہولینڈ میں جو پاکستان کی سفارتکار تھیں وہ بیگم رانہ علاقہ علی خان تھی تو یہ فیملی ظاہر ہے بڑے قریب سے سرزفراللہ خان صاحب کو جانتی ہے اشرف علاقہ علی خان صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی ناظرین وہ ریکارڈیڈ اس وقت ہم آپ کے خدموں میں پیش کر رہے ہیں جی اسلام علیکم اشرف علاقہ علی خان صاحب والیکم السلام علاقہ علی خان صاحب جی اشرف صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرزفراللہ خان صاحب کے ساتھ آپ کی جو یاد داشتیں ہیں وہ کس دور کی ہیں اچھا میں جو ان کے ساتھ جو تھا وہ تھا جب وہ میری والدہ ہولنڈ میں تھی امبیسیڈر اور زفراللہ صاحب تھے انٹرنیشنل کارٹ اوف جسٹس کے جسٹس تو ان زمانے کا دور جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور اس میں یہ تھا کہ زفراللہ صاحب اور میری والدہ اور ہمارے جو تعلقات ہیں خاندانی وہ تو بہت پرانے ہیں وہ تو پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہوں میں اور وہ قائد اعظم اور قائد ملت کے ساتھ تو ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے اور وہ آپس میں بہت دچسپی سے بات کرتے تھے چیزوں پر اچھا خیر وہ یہ تھا کہ شروع شروع سے جیسے آپ کو بتا ہی ہے یہ تو ہسٹری کی بات ہے کہ قائد اعظم اور قائد ملت کو تو بہت زیادہ ان پہ زفراللہ صاحب پہ وہ تھا ترس تھا کیونکہ انہوں نے یو این میں بھی کشمیر کے بارے میں بھی بہت کام کیا پاکستان کے لئے قائد اعظم نے ان پہ بہت سارا وہ بوز گالہ تھا شروع پہ پاکستان بننے سے پہلے وہ صاحب زفراللہ لندن آئے تھے بہت دفعہ پاکستان کے بارے میں اور اس کے علاوہ صاحب زفراللہ کے ساتھ جو تعلقات تھے ہمارے خاندان کے اور قائد اعظم کے خاندان کے وہ ایسے تھے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی ریلیجس بات کبھی آتی بھی نہیں تھی ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ریلیجن کیا ہے کہہ کیا کیونکہ قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ ہمیں تو انسان دیکھنا ہے ہمیں ریلیجن سے تو خیر ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں جو بھی ہیں لیکن ہمیں انسانیت کی بات کرنی ہے جو انسان انسان کے لیے کام کرتا ہے اور ملک کے لیے زفراللہ صاحب نے بہت کام کیا اس پہ زیادہ زور ہوتا تھا ہمارے گھر میں اور اس کے علاوہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے والدہ کے ساتھ ہارلنڈ میں وہ بڑے شوق سے سکریبل کھیلتے تھے اور دونوں کو سیشنز تھے ان کے زفراللہ صاحب شام کے ٹائم پہ آدے تھے اپنے انٹرنیشنل کارڈ کے بعد اور میں میں کبھی کبھی ہوتا تھا گھر میں تو وہ مجھ سے بھی بات کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہو کیا ہو رہا ہے وغیرہ اور وہ ہمارے ساتھ تو خیر وہ پرانی تعلقات تھی جب ہم بچے تھے دلی میں پارٹیشنل سے پہلے میں تو ان زمانے کی بات کر رہا ہوں وہ تو ہر وقت ہم سے بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کہ بچے یاد رکھو بچوں کے یہ تعلیم جو ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تعلیم تم اپنا صحیح کرو کیونکہ بعد میں دنیا میں یہی ایک چیز ہوگی تو تمہارے پاس جو کوئی چھین نہیں سکتا تم سے اور یہ بھی قائد عظم بھی یہی چیز کہہ دے تھے ہم سے کہ بچوں تعلیم بہت ضروری ہے یاد رکھو سکول میں تم اچھی طرح کام کرو اس کے بعد جو بھی اب تم کرو گے تو تم صحیح طریقے سے کر سکو گے تعلیم کا بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ چیزیں مجھے یاد ہے زفر اللہ نے بھی بتائی مجھے قائد عظم نے بھی بتایا مجھے ظاہر ہے میرے والد نے تو خود بھی بتایا تھا مجھے وہ تو ظاہر ہے تو کسے اور تو کہہ نہیں سکتے تھے اس کے علاوہ زفر اللہ صاحب کا یہ تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ اور جیسے ہم تھے یانگسٹرز جو ہم کہہ سکتے ہیں یانگسٹرز کو وہ ایڈوائز دیتے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے تمہیں سب کے ساتھ صحیح طریقے سے ملنا ہے صحیح سلوک کرنا ہے کسی کو برا نہیں کہنا ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جب انڈین سب کانٹینٹ کی بات ہو رہی تھی اس میں تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہیں جے ڈیلنگ کی تھی ہندوز کے ساتھ کی ہے کرسچنز کے ساتھ کی ہے سکھوں کے ساتھ کی ہے مسلمان تو خیر تھے ہی وہ تو ان کا تو یہ تھا کہ اتنے براؤڈ مائنڈڈ تھے کہ بہت کم لوگ ہیں اس طرح کے قائد اعظم ایک تھے میرے والد ان تین کا تو میں فوراں کہہ سکتا ہوں کہ اتنے براؤڈ مائنڈڈ لوگ جی بالکل تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے بے حیثیت انسان کے آپ نے ان کو کیسا پایا as a human being how was he as a person جی as a human being he was outstanding my mother my father we used to always say کہ سرزا فرلا is a great individual a great man he does so much for humanity he does not care what type of where you are from which nationality are you what religion are you he is interested in humanity itself as a human being تو یہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات تھی ان میں جی بالکل اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان as a nation کے لیے سرزا فرلا خان کی خدمات کو کیا تھی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے گھر میں انہیں کیسے دیکھا جاتا تھا نہیں ہمارے دیکھیں نا ہمارے یہاں تو یہ تھا کہ ہم تو بڑی عزت سے ان کو دیکھتے تھے اور وہ تو بہت پرانی بات تھی ہمارے لیے یہاں افسوس کے بات ہے کہنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں جو ہوا تھا اس کے بعد ایک سیکٹ کے اگینس جو یہ ہوا ہے ابھی بھی جو ریسنٹلی ہوا ہے یہ تو اتنی بری بات ہے کہ میں تو جی حران ہو گیا جب یہ ہوا تھا تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس نے کیا کیوں کیا جب لوگ آپ کو آپ کے لیے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک بلند کر رہے ہیں تو اور آپ الٹا جا کے ان کو مار رہے ہیں تو آم سوری آم آئی آئی کے ناٹ ایکسیپٹ دس یہ تو بہت ہی غلط بات ہے جی بالکل تو دوسرا اشریف صاحب میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ ابھی سرزفر اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی مذہبی افیلیشن کی بنیاد پر چونکہ وہ ایک احمدی تھے اس کو بنیاد بنا کر ان کی خدمات کو ڈینائی کیا جاتا ہے آپ ظاہر ہے ہمارے لیے بڑے رسپیکٹو بلوارے بزرگ ہیں آپ نوجوان نسل کو آپ کیا بتائیں گے سرزفر اللہ خان صاحب کی خدمات کے بارے میں میں تو یہی کہوں گا کہ سرزفر اللہ خان ایسے شخص تھے جن کو ان کے لیے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کس مذہب کے ہیں یا کس جگہ سے آئے ہیں ان کا تو یہ تھا کہ جتنے بھی ہم ہیومن بینگز ہیں اس دنیا میں یہ سب ایک ہی ہیں اور ہم سب کو اکٹھا جا کے کام کرنا ہے اور وہ تو بہت پرانی بات تھی کہ جو انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ we are interested in the solidarity of the masses and masses are made up of everybody اس میں تو everybody comes into the masses تو he never made any distinction no distinction انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے لیے نہیں کریں گے ان کے لیے کریں گے everybody in his eyes was the same اور یہی چیز ہمیں پسند تھی because we also had the same feeling as him بالکل ٹھیک ہے تو اشرف صاحب آپ نے جس طرح بھی بتایا آپ نے سرزفر اللہ خان صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا آپ کے والدین نے اور بھی قریب سے ان کے ساتھ دیکھا ان کو اساتھ کام کیا بالکل بالکل ان کا جو وطن کے ساتھ جو محبت تھی اس پہ کسی طرح کوئی شخص ڈاؤٹ کر سکتا ہے کبھی بھی کہ ان کو اپنے وطن سے محبت نہیں تھی نہیں نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا جی اگر کوئی کہتا بھی ہے تو وہ تو خود گدار ہوگا ملک کا اگر کوئی کہتا ہے لیکن جو خدمات ان نے کی ہیں پاکستان کے لیے وہ بہت کم لوگوں نے کی ہیں جی آپ ایسے سمجھیں کہ جب یہ پاکستان بنا تھا ایک ٹیم تھی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا جس کے لیڈر تھے قائد عظم پائنیرز پاکستان نے پاکستان تو اگر کوئی کہ زفر اللہ صاحب نے کسی طرح کوئی نہیں کیا یا کسی طرح کوئی نہیں کیا یا کسی طرح کوئی نہیں کیا یا کسی طرح کوئی نہیں کیا میں تو یہ کہوں گا جی بلکل ٹھیک یہ تھی ناظرین وہ گفتگو جو اشرف علاقت علی خان صاحب کے ساتھ ہوئی جو کہ نوابزاد علاقت علی خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے بیٹے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے آئندہ پروگرامز میں ہم کچھ اور لوگوں کے بھی خیالات آپ تک پہنچاتے رہیں گے جو بتائیں گے کہ پاکستان کے خیام میں پاکستان کے استحکام میں جماعت احمدیہ کتنا نمائع اور کتنا قابل قدر کردار ادا کرتی رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے